میرا سوال وہاب ریاض صاحب سے ہے وہاب صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ ابھی تک اگر برلڈ کپ کے لیے تمام اسٹریلیا انگلین برس انڈیز جتنی بھی ٹیمیں انونس کرنے ہیں تو آپ لگتا ہے کہ جتنے زیادہ سیلیکٹرز ہیں اُتھے آپ کلیریٹی نہیں ہے آپ لوگوں میں ابھی تک آپ لوگوں کو یقین نہیں ہے کہ ہم نے کون سے پندرہ اور کون سے ٹیم ٹیم ٹیبلنگ ریزرور رکھنے ہیں اس وجہ سے شاید آپ ابھی تک انونسمنٹ نہیں کرنے جا رہے ہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے ہم لوگ سارے ایک پیج پہ ہے کپٹن اور کوچ جو ہمارے گری کرسچن ہیں ان سے ہماری جو میوچل ہے وہ ساری ڈسکشن وغیرہ ہو چکی ہے ایک دو فٹنس جس طرح ہارس جو ہے ہم لوگ وہ ایکسپیکٹ کرے کہ وہ انگلینڈ سیریز تک بلکل فٹ ہو جائے اس کا ریحاب شروع ہو گیا ہے وہ بالنگ کر رہے ہیں نیٹس میں آٹھ سے دس اوور روز کے کارے ہیں ہوں تو ہم لوگوں نے اس وجہ سے یہ ایک دو ایسی چیزیں جن کو ہم نے مدے ردد رکھتے ہوئے تھوڑا سو سکوٹ کو لیٹ اناؤنس کیا تھا کہ ہم جو اکیس تاریخ کا میچ ہے انگلینڈ میں اس کے بعد انشاءاللہ اپنی جو فائنل سکوٹ ہے وہ انشاءاللہ آپ کر دیں گے اس میں ہم لوگوں کو ہر طرح سے کلائرٹی سے فیک یا دو لڑکے جن کی فٹنس کے ایشو ہیں ان کو بس ہم نے دیکھنا ہے عالم زیبتی نیوز یوسف بھئی آئرلین اور انگلینڈ ٹیم جا رہی ہے وہاں کنڈیشنز ڈیفرنٹ ہے یوئیس سے جو ریپورٹس آ رہی ہے اور میری بھی بات ہوئی آج میں ایک ریپورٹ دیکھ رہا تھا اس میں ہی ہے کہ ایڈی لیٹ کا ایک کیوریٹر انسٹالیشن کرے گا پیچز کا نیو یارک میں جس میں پاکستان کو دو میچز پیلنے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہارڈ وکٹ ہوگی باؤنس ہوگا اور ہم کوشش کریں گے کہ بیٹسمن شارٹس پیک ایلیس پہ جہاں پہ ڈیلیس ہیں ڈیلیس میں نیو بال کو سروائیو کرنا مشکل ہوگا اور وہاں سیم بھی ہوگا تو یہ جو انگلینڈ اور آئرلینڈ کی جو سیریز ہے کتنا ہلپول ہوگا پاکستان کیلئے یہ دیکھیں یہ تو ابھی لوگ کہہ رہے ہیں کسی نے دیکھی نہیں جب تک کہ آپ سرفیس پہ چلے نہ جائیں کسی کو آئیڈیا ہوتا ہے اگر آپ میرے سے پوچھیں تو مجھے کبھی بھی وکٹ دیکھ کے آئیڈیا نہیں ہوتا ہے جب تک کہ میں دو بال نہیں کھیل لیتا تھا تو باہر سے کچھ کہنا میرا خیال ہے بہت جلدی ہو جائے گا اور سننے میں ہی آئے کہ آئرلینڈ والی وکٹی نیو یارک میں آرہی ہے جو ادھر بن رہی ہیں تو وکٹیں اگر آپ دیکھیں اوورال پوری دنیا میں دیکھیں تو ٹی ٹوینٹی میں وکٹیں بڑی فلیٹ ہوتی ہیں پیور بیٹنگ کے لیے ہوتی ہیں کوئی ایک آدھی وکٹ ایسی ہوتی ہے جہاں بہت زیادہ ٹرن ہو جائے یا بہت زیادہ سیم ہو جائے لیکن زیادہ چانسز یہ ہیں کہ نائنٹی نائن پرسنٹ بیٹنگ وکٹس ہوتی ہیں جس میں بیٹس مینوں کے لیے بہت ایزی ہوتا ہے بولر سٹرگل کرتے ہیں لیکن اگر آپ دیکھا جائے تو بڑا اچھا کمبینیشن ہے ہمارا ہر طرح کی وکٹ کے لیے ہر طرح کی اپوزیشن کے لیے ریڈی ہے پاکستان ٹیو یوسف بھئی ساری ٹیمیں ورڈ کپ کی تیاری کر رہی ہیں اور پاکستان بھی ہم نے ہوم سیریز کھیلی نیوزیلینڈ کے اگینس جو آپ نے ٹارگٹ دیئے تھے ٹیم کو کیا انہوں نے فل فل کی ہے آپ مطمئن ہے کہ ورڈ کپ کی تیاری کے لیے ہر پاکستان کی پرپریشن صحیح چل رہی ہے کیونکہ ہوم سیریز میں نیوزیلینڈ سے ہم برابر کرتے ہیں ان کی ینگ سائٹ سے اچھا دیکھیں ٹھیک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے پانچ چھے پلیئر اسی ٹیم کے بڑی ٹیم میں بھی گئے ہیں لیکن وہ پانچ چھے پلیئر نہیں بھی تھے لیکن انٹرنیشنل ٹیم تھی اور ہم نے بھی نئے لڑکے کھلائیں ہم نے روٹیشن پالیسی بہت کی ہے تاکہ ہماری بینڈ سٹینٹس ایک ہو تیاری آپ دیکھیں آگے بھی ہمارے پر تین میچ ہیں پرنگل کے بھی ہیں چار میچز تو تیاری تو چلتی رہے گی جب تک کہ ورلڈ کپ نہیں آنا تو ہم اپنا کمبینیشن دیکھ رہے ہیں کہ کون سا بہتر کمبینیشن ہوگا جو ورلڈ کپ میں ہم بیجیں میرا سوالہ بھی آپ نے کہا کہ دنیا بھر میں بیٹنگ بکتے ہوتی ہیں اور بیٹنگ کو سپورٹ کرتی ہیں قضابی سٹیڈی میں لاس سیریز ہوئی پاکستان ٹیم کی بیٹنگ آپ دیکھ سکتے ہیں کیسی تھی اور دوسرا سوال رزاق بھائی سے کر لیتے ہیں رزاق بھائی آلڈ راؤنڈ پاکستان ٹیم میں نظر نہیں اس طرح سہار ہے جس طرح ہونے چاہیے تو آپ بھائی سے ایک چوٹا سوال ہے بھائی اسمان اسمان کے بارے میں بتا دی جگہ کہ وہ لکی نہیں کھیل رہا ہے کہ رزوان انفیٹ ہے تو جس طرح کی پرفارمنس جگہ نہیں بن رہی سر دیکھیں جب آپ انٹرنیشنل ایرینہ میں آتے ہیں ٹومیسٹک سے تو اس میں ایک بہت بڑا ڈیفرنٹ کیم کا پریشر ہوتا ہے اسمان خان کو ہم لوگ اس لیے لے کر آیا تھے کہ جو پی ایس ایر میں ان کی پرفارمنسز نے بھی اس کو جو ہے وہ چیسٹیفائی کیا ہے فیلئر اور سکسس یہ پارٹ آف دی گیم ہے آپ کو ٹیلنٹ ایرینٹیفائی کرنا اور پھر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ اس کو کتنا جو ہے یوٹلائز کر سکتے ہیں فور اس اگر آپ اسمان خان کو دیکھیں آفٹر ٹو میچ فیلئر جس طریقے سے انہوں نے تیسرے میچ میں آکے اپنے انٹینٹ دکھایا کوئی بھی پلیئر اگر ہوتا تو وہ دو میچ اس کے بعد کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سیف کرے اور تھوڑا سا لمبا کھیلے اور اپنی باری کرے اپنے رنس کرے لیکن جو ٹیم کا پلان تھا وہ اس کو دیا گیا اور اس کے بعد چوتھے جو ٹی ٹوینٹی میچ میں اس کی بڑی ایک یوزفل ایننگز تھی تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہیس اگریڈ ٹیلنٹ اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو سپورٹ کریں کوئی بھی فلوک سے نہیں ہے یہاں پہ پرفارمنسز ہے یہ پاکستان کی ٹیم ہے اور ہم لوگوں کو جو بہتر لگا ہے ہم اس کے ساتھ سٹک کریں گا اور I think اسمانے has a very good potential in him to represent پاکستان اس کا چھوٹا سوال کا جواب یہ ہے کہ جو پریس کونفرنس میں بابر آزم بھی آئے تھے انہوں نے بھی یہ ایکسپٹ کیا تھا کہ ہماری بیٹنگ potential پہ نہیں کھیلی so I think یہ جو ہماری غلطی ہیں وہ ہم لوگوں نے realize کی ان انشاءاللہ آگے جا کے ان کو بہتر کریں میرا سوال تھا سائم عیوب کو دیکھ لیں یا آزم خان کو یا انفیٹ اسبان خان کو اب سب لوگوں نے پاکستان سوپر لیگ کی پرفارمنسز پہ کیونکہ انٹرنیشنل پرفارمنس نہ وہ نیوزی لینڈ میں جا کے کر سکے نہ وہ یہاں نیوزی لینڈ میں یہاں لاہور میں پرفارمنسکیں اسامہ میں ہائیس وکیٹ ٹیکر تھے پاکستان سوپر لیگ کے اور اب ان کو اب حسن علی جو کہ شاید پچھلے ایک ڈیرھ سال سے اسی سیلیکشن کمیٹی ان کو کنسیڈر بھی نہیں کر رہی تھی اسامہ کو ریپلیس کر دینا اس کا مطلب یہ ہے کہ ورلڈ کپ کے لیے اسامہ آپ لوگوں کے پلان میں نہیں ہے اور ڈراب کرنے کی ریزن کیا تھی دیکھیں پہلی بات تو سیم یہ ہے نا پوٹینشل وائز بہت اچھے ہیں اور ٹھیک ہے وہ نیوزی لینڈ میں اور یہاں پہ اس طرح کا ہم ایکسپیکٹیشن کر رہے تھے ان سے وہ ہم ایسا نہیں کر سکے پر پھر بھی ہمیں امید ہے کہ وہ اچھا پرفارم کریں کہ ایسے پلئے کو ایک میچ چاہیے ہوتا ہے کانفرنس کے لیے اور دوسرا سامہ کی بات کر رہے ہیں ٹھیک اس نے ہائیسٹ ویکٹ سنیے ہیں پی ایسل میں اور ہمارے پاس دیکھیں شہداب ہیں اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک ہی کٹیگری کے پلئے نہ لے کر جائیں اب اس لیے ابرار کو ہم نے رپیس کیا ہے